عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم عزیز دوستوں آپ کا مذبان حافظ حمزہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی میری ویڈیو کے ماہ رمضان میں مرنے کی فضیلت کیا ہے کہ مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال فرماتے ہیں اس کو سوالاتِ قبر سے امان مل جاتی ہے عذابِ قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے حضرت مہدیسین اکرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اور گویا اس کے لئے دوزک کا دربازہ بند ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین افراد کے لئے جنت کی بشارت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود راضی طلعہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار دو عالم کے مختار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کی اختام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت نوزل حاج کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا قیامت تک روزوں کا ثباب ام المومنین حضرت سیدنا عاشرہ صدیقہ راضی طلعہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے سر تاج صاحب محراج حبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک روزوں کا ثباب بتا فرمائے گا دیکھیں روزہ دار کس طرح نصیب ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں موت سے ہمکدار ہو تو قیامت تک روزوں کا ثباب کا حق دار پائے گا اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطان کو قید کا دی جاتے ہیں محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی کیونکہ رمضان آتا ہے تو رحمت اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں دوزق کو تالے پڑ جاتے ہیں اور شیطان کو قید کا دی جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے ارشاد فرمایا جان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کی ہے اس میں اسمان کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں سرکش شیطان کو قید کر دی جاتا ہے اس میں اللہ تعالی کی ایک رات شب قدر کی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس کی بہلائی سے جو محروم رہا وہی محروم ہے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو محبوب کریم کے وسیلے سے حمزان شریف میں نیک عمال کرنے کی تفیق ادا فرمائے مہترم عزیز دوستوں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ٹھینکس پر بچے